بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے وہ ہے بالوں کا عمر سے پہلے سفید ہو جانا یعنی کہ پری مچور وائٹ ہیئر سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اس کی وجوہات تو اس کی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجہ وہ ہوتی ہے معروسی یعنی کہ جن کے والدین کے بال ایج سے پہلے سفید ہو جائیں تو آگے ان کی اولاد کے بھی بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہے سٹریس یعنی کہ جو لوگ زیادہ دباؤ کا شکاہ رہتے ہیں ان لوگوں میں بھی پری مچور وائٹ ہیئر کا پرابلم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو تیسری وجہ ہے وہ ہے آٹو امیون ڈیزیز کین آلسو کاز پری مچور وائٹ ہیئر یعنی کہ جو آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے وہ بھی پری مچور وائٹ ہیئر کا باعث بنتی ہے اس کے بعد ناظرین جو اس کی چوتھی وجہ وہ ہے تھائیرائیڈ ڈیس آرڈر یعنی کہ جن لوگوں کو تھائیرائیڈ گلینڈ کے اندر کوئی مسئلہ بن جائے تو ان لوگوں میں بھی بالوں کا جلدی سفید ہونے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی جو پانچویں وجہ ہے وہ ہے ویٹامن بی ٹویلو کی کمی ہونا یعنی کہ جسم کے اندر ویٹامنز کا کم بننا یا کم پیدا ہونا یا ان کی کمی کسی وجہ سے بھی ہو جانا خاص طور پر ویٹامن بی ٹویلو کی تو ایسے مریضوں میں بھی پری مچور وائٹ ہیئر کا پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈیکریز میلانین یعنی کہ یہ خاص قسم کا ایک چیز ہوتی ہے ہمارے جو بالوں کو کالا رکھتی ہے تو اگر یہ بننا کم ہو جائے تو اس کی وجہ کم بننے کی وجہ سے پری مچور وائٹ ہیئر کا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے کم ہونے کی کئی وجہات ہو سکتی ہیں جیسے مختلف قسم کے کیمیکل کا استعمال جیسے شیمپو کا زیادہ استعمال ایسے جس کے اندر کیمیکل ہوں اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو لوگ اپنے بالوں کو ڈائی کرتے ہیں کئی ایسے بالوں کو ڈائی کرنے والی چیزیں آتی ہیں جن کے اندر کیمیکل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جو بالوں کو نقصان دیتے ہیں اور ان کے بہت جلدی استعمال کرنے کی وجہ سے بال عمر سے پہلے ہی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بالوں کا پری مچور وائٹ ہونا تو اب دیکھتے ہیں اس کی علامات تو اس کی علامات میں سب سے بڑی جو علامت وہ یہی ہے کہ عمر سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں اس میں سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں اور اسی طرح داڑی کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں تو عمر سے پہلے انسان بوڑا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کام عمر میں ہی وہ زیادہ عمر کا دکھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کی جو ہے ایک میجر علامت ہے اب ہم ذکر کریں گے اپنی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ہومیپیتھک جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے تو اس کا ہومیپیتھک میں بہترین علاج موجود ہے کہ اگر آپ یہ میڈیسن بروقت استعمال کریں اور کچھ عرصہ ریگلر استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب ہم ذکر کرتے ہیں ہومیپیتھکی عدویات کے بارے میں تو اس کی جو سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ ہے ایسڈ فاس ایسڈ فاس تھارٹی پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ ایسے مریض جو جسمانی کمزوری یا غم کی وجہ سے ان کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں یا گرنا شروع ہو جائیں تو ایسے مریض ایسڈ فاس تھارٹی پوٹنسی میں پانچ کدرے صبح پانچ کدرے دوپہر پانچ کدرے شام تو انشاءاللہ ان کے بالوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دعائی ہے لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم ٹو ہنڈڈ پوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے پانچ کدرے صبح پانچ کدرے شام ایک گونڈ پانی میں ڈال کر استعمال کرنے چاہیے لائکو پوڈیم کے مریض کی جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ زیادہ تر مردوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے کہ جن مردوں کے بال لائکو پوڈیم کی علامت میں یہ ہے کہ مریض کو میٹھے کی بہت کریونگ ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر مریض کو ڈائیجیشن سسٹم کا پرابلم ہوتا ہے اس کو گیس ٹیبل کا پرابلم ہوتا ہے کہ اس کو پیٹ میں گیسز بنتی ہیں تو اور وہ گیسز پھر بن کے بار بار ریلیز ہوتی رہتی ہیں تو اگر کسی مریض میں یہ علامات پائی جائے تو آپ اس کو لائکو پوڈیم ٹو مڈڈ میں پانچ کدرے صبح پانچ شام کچھ عرصہ استعمال کروائیں انشاءاللہ ان کے یہ بالوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد ناظرین ہماری تیسری دوائی ہے نیٹر میور نیٹر میور بھی ٹو ہنڈڈ پرنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے بھی پانچ کدرے صبح پانچ کدرے شام ایک گھونڈ پانی میں ڈال کر استعمال کیے جاتے ہیں نیٹر میور کی علامات میں یہ ہے کہ یہ زیادہ تر عورتوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے یہ دوائی اور اس کی علامات کے اندر یہ ہے کہ ایک تو مریض کو کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے ویکنس ہوتی ہے اس کے علاوہ خون کی کمی ہوتی ہے اور دوسرا مریض کو اکثر نزلہ زکام لگا رہتا ہے اس کو یعنی کہ چھینکے لرجی ناک سے پانی بینا اس طرح کی علامات اس کو اکثر اوقات رہتی ہیں اور اس کے بعد نیٹر میور کا مریض جو ہے وہ نمک کا زیادہ استعمال کرتا ہے یعنی کہ اس کو نمک پسند ہوتا ہے اور اس کو نمک کی زیادہ کریونگ ہوتی ہے تو اگر کسی میریض میں یہ علامات پائی جائیں تو آپ اس کو نیٹر میور ٹونڈر صبح و شام استعمال کروائیں انشاءاللہ دلہ اس کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی ہے جبرانڈی جبرانڈی ون امپوٹنسی میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کو ہر پندرہ دن کے بعد پانچ گدرے رات کو سونے سے پہلے ایک گھونڈ پانی میں ڈال کر پیئے جاتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ کچھ عرصہ ہر پندرہ دن کے بعد ایک ڈوز استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک عرصہ استعمال کرنے کے بعد جو بال ہیں وہ انشاءاللہ دلہ دوبارہ سے کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جبرانڈی ون ام میں ایک بہترین ہمار پیتھک دوائی ہے جو کہ بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد ہماری اگلی دوائی ہے وہ ہے وائز بڈن وائز بڈن بھی بالوں کو کالا کرنے کے لیے جو عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں ایک بہترین دوائی ہے تو جبرانڈی ون ام کے ساتھ آپ وائز بڈن تھرٹی پڈنسی میں پانچ کترے صبح پانچ دوپہر پانچ شام کچھ عرصہ ریگلور استعمال کریں تو انشاءاللہ دلہ بالوں کا یہ مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوائی جو آج کی ہے وہ ہے وینکا مائنر وینکا مائنر تھرٹی پڈنسی میں استعمال کی جانے والی ہومیپیتھک دوائی ہے اور یہ بالوں کو سفید جو ہو رہے ہیں ان کو کالا کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو بالوں کے اندر جس کو ہم بولتے ہیں سیبورک ڈرما ٹائٹس کے بالوں کے اندر اس طرح وائٹ سی چیپڑیاں سی بن جاتی ہیں اور اس میں خارش ہوتی ہے اور وہ چیپڑیاں اترتی ہیں اور اس کے نیچے سے کئی دفعہ کوئی مواد ہلکا سا جو ہے وہ خارش ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگر کسی مریض کے اندر یہ علامت پائی جائے کہ اس کو سر کے اندر خارش ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ سکار بنے کھرنڈ بنے اور وہ کھرنڈ اترے تو اس کے نیچے کوئی ہلکا سا مواد پانی یا ریشہ ٹائپ ہو اور ساتھ اس کو بالوں کا مسئلہ بھی ہو جیسے بال گر رہے ہیں اور بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ ان کو بلا جھجک وینکا مائنر تھرٹی پڈنسی میں پانچ کدر صبح پانچ بہر پانچ شام کچھ عرصہ ریگلر استعمال کروائیں انشاءاللہ تعالی ان کا یہ مسئلہ مکمل طور پر اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ناظرین میں آپ کو آخر میں ایک اس کے بارے میں آئل بتاتا ہوں جو آپ آئل بنا کر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ آئل سر میں لگانے سے کچھ عرصہ تو اس سے بھی بال جو ہے وہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بالوں کا جو سفید ہونا ہے وہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جبرانڈی آئل جبرانڈی مدر ٹینچر میں وہ شوابے کی یا جرمنی کی بیس ایمل کی پیکنگ میں آتا ہے وقت لوکل کسی فارمیسی کا لے گئے تو وہ تیس ایمل کی پیکنگ میں آتا ہے تو وہ آپ جبرانڈی مدر ٹینچر لے کر اس کو ہنڈڈ ایمل کوئی بھی آئل جو سر میں لگایا جاتا ہے جس طرح گری کا آئل ہے سرسوں کا آئل ہے زیتون کا آئل ہے اس کے اندر آپ اس کو مکس کر لیں اور اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے وہ آپ بالوں کی جڑوں کے اندر اس کو لگائیں اور اگلے دن وہ آٹھ سے دس گھنٹے بارہ گھنٹے وہ لگا رہے اس کے بعد آپ ان کو بوش کر لیں تو انشاءاللہ کچھ حرصہ یہ اگر آئل بھی آپ باقی دعائی ہیں جو کھانے والی ہیں ان کے ساتھ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ طلعہ اس سے بھی آپ کو بہت اچھا فائدہ ہو گئے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو آپ یقین کریں ناظرین کے بڑی محنت سے بنائی جاتی ہیں اس کے لئے بڑی سٹڈی کرنی پڑتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو لائک کیا کریں اس کو شیئر کیا کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ٹچ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ